اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بینتا رحمت بینتا کرم اور بینتا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں افتاری سے جی تھوڑی سی دیر پہلے کا ٹائم ہے دعاوں کا ٹائم ہے دل سے جی آپ سب کے پیار بڑے کومنٹس کا شکریہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اللہ پاک صحت آفیت امان والی معاشی خوش آلی والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک امان پرشان آلوں کی پرشانیاں دور فرمائے جائز مقاصد میں اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں جی ہمیشہ 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 اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے اللہ پاک آفیت نصیب فرمائے دین و دنیا کے ہر معاملے میں افتاری کا ٹائم تھا جی ابھی ہمارا دستر خان لگا تھا ایک روزے دار جو ہے نا اس کا تو روزہ کھل گیا ہے یہ تو جو ہے نا بس اپنی مرضی کی مالک ہے باقی یہ کہ ہم نے افتاری لگا دی ہے میں نے بولا چلیں دعائیں کا ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی دعائیں آپ سے بھی شیئر کر دوں آپ ہمارے لئے دعائیں مانگیں ہم آپ کے لئے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ فضل و کرم والا معاملہ رکھے تو چلیں جی ابھی افتار کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ویڈیو کوئنٹینیو کریں گے افتاری کے بعد جی ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں میرے اور سونیا نے تو سب سے پہلے میں سچی بات بتاؤں مغرب کی نماز ہماری گھر پہ ہی ہوتی ہے تو ہماری مغرب کی نماز کا وہ ہو جاتا ہے بچوں کا کام دسترخان اٹھانا اور جگہ کو صاف کرنا پھر ان کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر نماز سے فارغ ہو کے سونیاں آ کے چائے رکھ کے بیٹھ جاتی ہے تو پورا دن سونیاں برپور آرام کرتی اس کی ایک مثال میں دوں یہ اتنا کام کرتی ہے یہ ار طرف سے برطن اٹھا کے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیری سے لے کے ابھی تک یہ کچن میں اب کوئی جگہ بچی نہیں ہے برطن رکھنے کی اور خیر صاحب سونیاں ہی کرے گی کام والی تو نہیں آئے گی یہ کہ کچن جو ہے نا مکمل طور پر سونیاں صاف کر دیتی ہے مشکل کام ہے میرے کو تو مشکل لگتا ہے نہیں آپ نے بولے نا بولے میں گھن بناتا ہوں سونیاں صاف کرتی ہے گھن ہم سارے بناتے ہیں کچھ برطنوں پہ پکتا ہے کچھ میں کھاتے ہیں اور اب دیکھیں یہ چائے کے برطن یہ بھی وہیں چلے جائیں گے جب یہ اپنی ریسپی بناتے ہیں نا جی اور یہ میرے دو بیٹے جو ہیں نا یہ کھانے پینے کے بعد کچھ نہ کچھ ڈونتے رہتے ہیں آپ دیکھیں اس نے خروٹ اٹھایا ہے چٹنی کے لیے میں لائے ہوں بس اب اس کو کھاتا دیکھیں گے آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے نا بس یہ کام چلتا ہے سونیاں چاہیے تھا سونیاں چاہیے تھا اب اس کو بھی دینا حسن نہیں آپ صحیح لے کے آئے ہی وہ بھیجیا ہے وہ بھیجیا دیکھ اب چاہیے پینے ہوں نہیں ہے کھاؤ پیو بیٹا لیکن کھانے پینے کے بعد سچے دل سے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرو آہ سونیاں کیا بھو رہی تھی ہاں ان کی عادت کا 母再見 میں کھانے پینے مughtان ت adverse اللہ پہنے والعہ کیا جانب سے پہنے بھیجیاں بھاجاں تو نہیں آئی بائدل آئے ہوئے ہیں بارش کل تمہاری چھانس بتا ہے ہوں زیادہ چھانس نہیں Roc gal لیکن بادل رہے گھے یہ دیکھیں جی سنیاں نے لیکن tijd ساڑھے دس صور جنا سونیاں نے یہ بنائی ہے بچوں کے لئے خاص طور پر جنت کے لیے کیونکہ جنت زیادہ رات کے ٹائم پہ نا کہتی ہے اب مجھے کچھ تو مجھے بھوک لگی ہے تو سالن وغیرہ تھا کچھ نہیں یہ پھینیاں جو ہے نا امرجنسی ایک ڈش ہوتی ہے ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے سمجھ لیں خاص طور پر رمضان میں ویسے یہ پڑی بھی ہوتی ہیں تو اچھی نہیں لگتی رمضان میں جو ہے نا خاص طور پر حسین کو بھی بہت پسند دیں حسین تو اتنے شوق سے کھاتا نہیں ہے میٹھا اور میں کھا لیتا ہوں لے نا ہم لے لے اس کو بھی دے حسین کو بھی دے یہ اس کو حسین کو بھی دے یہ دیکھیں جی سیری کا ٹائم ہے آج تو جنت شہزادی بھی اٹھ گئی ہے ٹائم ہو رہے جی چار وجنے میں دس منٹ کام ہے اور اس ٹائم تک سونیا کچن میں شروع ہو جاتی ہے بچے بھی اٹھ جاتے ہیں میں بھی سونیا اٹھتے کے ساتھ ہی بتی لگا دیتی ہے تو پھر حال میں میں توڑ جاتا ہوں ہماری آواز سن کے بچوں کو بھی عبادت ہوگی وہ بھی اٹھ جاتے ہیں سونیا بنا رہی ہے ناشتہ ماس لگا کے انتظار میں تھی کہ میری طرف بھی شاید آ جائیں مجھے بھی کوئی لفٹ کروا دے بول بول کھل کے بول کھل کے جی وانگے انڈے کونسے بنا کرتے ہیں انڈے بنا ہوگی سالن بھی ہے مرگی کا چمارڈ پی آتا لگنا چمارڈ پی آتا لگنا پچے تانگ کرتے ہیں سوتے ہی لہی ہیں اچھا مہیں جب نید آتی ہے ہماری جب آنکھ رکھتی ہے تو اٹھنے کا ٹائم ہو جاتے ہیں اور آئے تو خاص طور پر جنت میں بڑا ہے اٹھ جاؤ جاتی ہے میرے کو بھی سری طرح روزہ رکھیں گی آپ ایسے کریں آپ جنگوں گٹھے رہتے ہیں آپ جائیں میں جائیں میں عضو کر کے نماز پڑھوں آپ جائیں نماز پڑھیں بچے بھی اچھا جی فضل کی نماز ہو چکی ہے مکمل طور پر روشنی نہیں ہوئی لیکن یہ کہ کافی حد تک اجالہ جو ہے نا الکا الکا پھیل چکا ہے میں مقصد جو ہے نا آپ کو اس چڑیا کی آواز سنانا ہے یہ اچھا تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے یہ گائب ہو جاتی ہے اس کی آواز تو میں دو تین دن سے نوٹ کر رہا ہوں یہ سامنے درخت ہے یہ درخت پر بیٹھی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سی چڑیا ہے ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے وہ آگے سے جواب دیتی ہے تو یہ روز صبح میں جو ہے نا یہی نوٹ کر رہا ہوتا ہوں جب تک یہ الکی الکی روشنی ہوتی ہے یہ بھولتی رہتی ہیں جیسی روشنی تیز ہو جاتی ہے یہ سامنے بھی درخت پر بیٹھی ہوئی ہے اس طرف رمضان میں جو ہے نا ہمارے یہاں پہ گاؤں کے علاقوں میں اکثر فجر کی نماز کے بعد جو ہے ذکرسکار وغیرہ ہوتے ہیں درود و سلام ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے نا پھر خصوصی طور پر عام دنوں میں جمعہ آلے دن ہوتا ہے آچھا جی آج جنت کا جو ہے ناشتہ کافی لیٹ ہو گیا بیچاری کا سمجھ لیں روزے یہ میں نماز پڑھ کے چلا گیا سودے کے لیے تو مجھے آتے ہاتھے تین بج گئے مین چیز تھی یہ اسے ڈونڈ رہا تھا کافی دن سے یہ رمضان میں مل رہا نہیں تھا تو آج میں نے اسے ڈونڈ ہی لیا پتانگ اڑا رہا ہے یہ دیکھیں جی موسم کیسا ہو رہا ہے موسم بڑا ہی پیارا ہو رہا ہے وہ پتانگ کالی والی داگا تو بیٹا یہ قریب سے ٹوٹ گیا یہ ممہ کی سلائی والی ری لے نا وہ دیکھ وہ دیکھ اس نے ساری گاڑی میں پسا دی موسم بڑا ہی پیارا ہو رہا ہے جی یقین مانے اچھا گاؤں سے فون آیا ہے سونیا لوگ کے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اچھا جی ابھی سونیا میرے ساتھ آئی ہے سونیا آج کال اکثر آ نہیں سکتی اوپر کیونکہ کام چل رہا ہوتا ہے اڑوس پڑوس میں تو ابھی آئی ہے اوپر یہ دیکھیں سامنے ہمارے یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے اور اس طرف بھی کام چل رہا ہے تو اس وجہ سے نا جو ہے اوپر سونیا ہاں دونوں کی پردہ وغیرہ ہو رہا ہے نا جو سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تو ان کو پتا ہوگا جو بنا رہے ہیں باقی یہ ہے کہ کام وغیرہ کیونکہ سے یہ اوپر آج تو موسم بڑا حسین ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پودے دیکھ کر آج کال بڑا دل خوش ہوتا ہے پودے ماشاءاللہ سے گروت پکڑ رہے ہیں اچھا سونیا مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ گلے پتہ نہیں کون سے ہوتا ہے یہ سونیا کہہ رہی ہے اب ان کو کھاڑنا پڑے گا یہ اب ہاں تو ہمارے گاؤں میں تو بس اب ختم ہوگئے نا یہ نئے والے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے اگر کسی نے لگائے ہوں نہیں آرہے ہوں گے یہ اس کے جو بیچ ہے نا یہ پودے ہوتا نا وہ گر گر کے جگہ جگہ پہ لگ گیا ہے ابھی بھی ان کے اندر بیچ ہے اب ان کو کھاڑ کے اب یہ والے جو نیچے نکل رہے ہیں ان کے پاس دیکھیں یہ سارے ان کے پودے نکل رہے ہیں تو یہ تو کسی کھاڑ کے نہیں ہے تو بھی اس سے سہی لیں گے اب اس کو دیکھیں یہ ساتھ اس کے وہ نکلیں گے یہ جو کتنا اچھا ہوتا ہے ہمارے پاس زمین تو ہے نہیں چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں کیونکہ ہم نے جب گاؤں میں لگایا تھے نا تو وہ ہمارے گاؤں میں جس طرح بھی بیچ وہ زمین پہ لگے ہوئے تھے بیچ گر گر کے نا وہ سارا تو اوپر سے ان لوگ یہ والا تو سوک جاتے تھے وہ تو ختم ہو جاتے تھے اب یہ تو نہیں دوبارہ ہرے ہوں گے ہاں جیسے ہی ہی چلو پھر میں یہ ایک اکھاڑ دوں گا یہ دیکھنا اس پہ پودے پتے آنے لگا پتے آگئے ہیں اب اس پہ بھی آئے ہیں وہ وہ دیکھو بھی آ رہا ہو گیا سارا اس طرح جو ماشاءاللہ تھی جو جو پتے سردیوں میں نا جن کے پاس پتے گر جاتے ہیں وہ جیسی بہار آتی وہ اپنے ان کے بھی دیکھ یہ سارے سوکے ہوئے تھے یہ سارے وہ ہونے لگ گئے بس اللہ کی شان ہے دیکھیں ہمارا کام ہے ہم پانی دیتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں اللہ دن میں ایک بار پانی ہی دے نا ہوتا ہے اتنی کوئی ان میں کاراگری ہے نہیں میں نے وہ لگائے ہوئے اپنی وہ بیج لگائے ہوئے زمین ہوتی تو اور زیادہ وہ ہوتا تو چلے کوئی آتا ہے دیکھتا ہے ہمارا تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بولتے ہیں ماشاءاللہ اپنا دل خوش ہوتے اوپر آتے ہیں اس دن بھی وہ ایک دین آئی تھی وہ بولتی ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے کتنے خیر یہ ہے کہ مجھے تھوڑا بہت وہ ہو گیا جی اب میں انشاءاللہ جہاں بھی رہا نا لگاؤ بھی ہو گیا تھوڑا سا تجربہ بھی ہو گئے اتنا مشکل نہیں ہے اچھا لگتا ہے تو انشاءاللہ جہاں بھی رہا اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہاں کہاں کی روزی ہے وہ بہتر جاننے آل ہے ابھی تا تمہیں خود بھی نہیں پتتا ہے کہ ہماری روزی کہاں کھاں میں جائیں چلیں آج کا ویڈیو جہاں مسئلہ یہ بچوں کی وجہ سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پڑتے ہیں تو باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے ارادے تو انسان بہت بناتا ہے بہت بناتا ہے اتنے اچھے اور اتنے پیارے محسم کے ساتھ جی آپ جو ہے نا کافی جگہ تو گزنی زیادہ ہی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں بھی دو تین دن پر ہو رہی تھی لیکن آج دوسرے دنے محسم دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا ہو گیا تو چلیں اتنے پیارے محسم کے ساتھ اپنے دوسرے اجازت جائیں گے بارش ہوگی تو ضرور انجوئے کروائیں گے تو آج کے اگر ہماری ویڈیو آپ کے ساتھ آئیت سے لائٹ کریں شیئر کریں چینہوں کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رمائے اپنے عرض امان میں رکھے ہمیں دیجئے اجازت جی اللہ حافظ جی